ہیلو دوستوں میں ہوں نیمہ اور سواگت ہے آپ سب کا میرے چینل کوکنگ وید نیمہ میں آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت یمی اور ٹیسٹی آلو بڑے کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں چٹپٹے سے ہیں بچوں وہ بھی بہت پسند آتے ہیں اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سی ریسپی آلو بڑے آلو بڑے کی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ساتھی میں جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کیجئے گا تو چلیے فرنٹس سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے سب سے پہلے یہ ایک کلو آلو جسے ہم نے دھو کر کٹ کر لیا ہے اور ساتھی بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ان آلو کو نکال لیا ہے آلو کو نکال لینے کے بعد ہم انہیں کچھ دیر کے لیے تھنڈا کریں گے اور ان کا چھلکہ ہٹا لیں گے یہاں پر آلو کو آپ کو زیادہ نہیں اُبالنا ہے کہ ایک دم سے میشی ہو جائے تھوڑا انہیں ٹائٹ سا رکھنا ہے تاکہ جب ہم اس کے آلو بڑے بنائے تو اس میں آلو کے پیسز بھی رہیں یہ ریکھئے میں نے یہاں پر آلو کو چھل لیا ہے اور ہلکہ ہلکہ رفلی چوب بھی کر لیا ہے یہاں پر میں نے لیے ایک کپ مٹر دو کٹی ہوئی بارکھاری مرچ اور فریش دھنیا اب دیکھئے یہاں پر میں نے ڈالا ہے اس میں کھڑا دھنیا اور سونپ جسے میں نے تھوڑا سا روزٹ کر لیا تھا اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے اب لیا ہے یہاں پر میں نے ایک چمچ چلی پاوڈر اگر آپ تیکھا پسند کرتے ہیں تو یہاں دو چمچ لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ہلدی پاوڈر یہاں پر لیا ہے جیرہ پاوڈر نمک اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ کم یا زیادہ جیسا آپ پسند کرتے ہیں اب اس میں ڈالا ہے یہاں میں نے آدھا چمچ چاٹ مسالہ بارک کٹی ہوئی ہری مرچ جو ہم نے لی تھی وہ یہاں پر ایڈ کر دیئے میں نے یہاں پر فرنس ڈالے ہیں میں نے ایک کپ مٹر میں نے یہاں پر فروزل مٹر لیے ہیں اگر آپ سمپل مٹر لے رہے ہیں تو آپ کو اسے بوائل کرنا ہوگا یہاں پر دیکھئے فروزل مٹر بلکل سوفٹ ہے یہ اس لئے اسے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی پر اگر آپ سمپل مٹر لے رہے ہیں تو آپ کو اسے پہلے الگ سے بوائل کرنا ہوگا کیونکہ وہ ہارڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس میں ملائیں گے یہاں پر ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے ملا لینا ہے تاکہ یہ آلو میں سارا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے ٹیسٹ ایکول ہو جائے یہاں پر میں نے اسے پورے میں مکس کر لیا ہے سارے مسالے یہ دیکھئے مسالے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کٹا ہوا نیبو کا رس جس سے اس میں بہت اچھی کھٹاس آ جاتی ہے اور اس کا فلیور بھی کافی بڑھ جاتا ہے اس کے بعد یہاں ڈالا ہے فریش دھنیا جو اس کے مسالے کی خوشبو کو بھی بڑھا دے گا اور ان سب چیزوں کو ہمیں ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے سارا مسالہ بن کر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ بیسن بیسن وہی لیا ہے جو ہم روز میں کچن میں کام لیتے ہیں اسے یہاں پر میں نے چھان لیا ہے چھان لیا ہے اب اس میں میں نے ملایا یہاں پر ایک چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں ایک چمچ میں نے یہاں پر ڈال لیا ہے ریڈ چیلی اور ساتھ ہی ڈالا ہے تھوڑا ہینگ ہینگ بہت ضروری ہوتا ہے بیسن میں اس سے اس کے خوشبو بہت اچھی آتی ہے ساتھ ہی یہاں پر تھوڑا سا جیرہ پاورڈر ان سب چیزوں کو یہاں پر مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں دھیرے دھیرے پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرتے ٹائم آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس کے بیٹر کو ہمیں پتلا نہیں کرنا ہے اسے تھوڑا گاڑا رکھنا ہے کیونکہ جب ہم اس کے بیٹر کو تھوڑا گاڑا رکھیں گے تب ہی آلو بڑے کی کوٹنگ اچھی بنے گی پتلا اگر کر دیں گے تو پھر آلو بڑے کو جب ہم اس میں بنائیں گے تو اس کی کوٹنگ بلکل بھی اچھی نہیں ہوگی ایک دم پتلی پتلی سی ہوگی تو یہاں پر آپ پانی بلکل جلد باجی میں نہ ڈالیں دھیرے دھیرے کر کے ڈالیں اور ساتھ ہی مکس کرتے ہوئے چلیں جتنی آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا ہی آرام سے ڈالیں اور اسے ساتھ ہی ساتھ ملا لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے یہ دیکھئے اس کو میں نے زیادہ پتلا نہیں کیا ہے اسے ملا لیا ہے میں نے یہ دیکھئے اس طرح سے تھوڑا گاڑا رکھیں گے اور جب بھی آپ کو آلو بڑے بنانے ہو اس بیٹر کو کم سے کاما آپ 15 سے 20 میٹ پہلے بنا کر رکھیں تاکہ اس میں جو بھی دانیں رہ جاتے ہیں وہ سب اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کا بیٹر ایک فلپی سا ہو جائے تھوڑی دیر اس کو رکھنا ضروری ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں مکس کر کے تاکہ یہ اچھے سے پورا مکس ہو جائے اور فلپی سا ہو جائے اب دیکھئے فرینڈز یہاں پر جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس مسالے کی ہم نے چھوٹی چھوٹی بالز تیار کر لی ہے یہ دیکھئے یہ بالز جو ہم نے تیار کی ہے انہیں جا زیادہ بڑا رکھنا ہے نہ جا زیادہ چھوٹا میڈیوم سائز کی بالز بنائی ہیں اور اسے زور سے پریس کر کے نہیں بنانا ہے موشہ ہو کر چپک جائیں گے ہلکے ہاتھوں سے دبائیں گے تو اس میں سارے مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں مٹر ہے گرین چیلی ہے جو بھی ڈالائے ہم نے وہ سب بکھرا بکھرا سا لگے گا تو اچھا بنائے گا اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھئے ہلکے ہاتھوں سے جو آپ اسے دبائیں گے تو اسی سے یہ بالز بن جائیں گی یہ دیکھئے میڈیوم سائز کی بالز میں نے بنائی ہے اسی طرح سے میں نے ساری بالز بنا کر تیار کر لیے اور سب بالز کو ہمیں ایک ہی ناپ کا رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ بڑا کچھ چھوٹا تو پھر وہ آلو بڑے دیکھنے میں اچھے نہیں لگیں گے یہاں پر آپ کو ایک ہی سائز کی بنانی ہے یہاں میں نے کڑائی میں تیل گرم کر لیا ہے یہ دیکھئے جو بھی ریفائرنڈ آئل آپ کھاتے ہیں وہی اس کو میں نے پندہ سے بیس میٹ ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھئے کتنا سمودھ سا بیٹر بن چکا ہے اس کا آئل گرم ہوا ہے یا نہیں اسے دیکھنے کے لیے یہاں پر میں نے تھوڑا سا بیسن ڈال کے دیکھا یہ ڈالتے ہی پھول کر اوپر آ جاتا ہے اگر آپ تھنڈے تیل میں ڈال دیں گے تو ہمارے آلو بڑے کڑائی میں نیچے چپک جائیں گے اور ایک دم تلی میں بیٹھ جائیں گے اور وہ آلو بڑے ایک دم چپٹے چپٹے سے ہو جائیں گے جیسے آلو بڑے ہمیں چاہیے گول ویسے نہیں بنیں گے اس لئے آپ تیل کو ضرور چیک کر لیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس میں مسالے کی جو بالز بنائی تھی وہ ڈال دیئے اور چمچ کی ہلپ سے ایک ایک کر کے ہم نے اسے تیل میں ڈالنا شروع کیا ہے تیل گرم ہو جانے کے بعد میں یہاں پر اس گیس کی فلم کو میڈیم کر دیا ہے اور یہ دیکھئے چمچ سے انہیں ڈالنا بہت ہی بہت ہی آسان ہو جاتا ہے آپ ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیے یہ دیکھیں فرنس گیس کی فلم کو لو ہی رکھیں ورنہ ایک دم سے ہمارے آلو بڑے اوپر سے جل جائیں گے کرسپی نہیں ہو پائیں گے اور ایک کر کے آپ چمچ کی ہلپ سے مسالے میں کوٹنگ کرتے ہوئے اس کو ڈالتے جائیں گے یہ میں نے ڈال دیا ہے یہاں پر گیس کی فلم کو بھی لو کر دیا ہے یہ دیکھیں ایک بار میں زیادہ نہیں بھڑنا ہے ورنہ یہ آلو بڑے دب جائیں گے اب اسے ہلکے ہاتھوں سے ہم چھلاتے جائیں گے اور ایک دم سے گیس کی فلم کو فل نہیں کریں گے یہ دیکھیں میڈیم ہی رکھنا ہے ایک دم سے لو بھی نہیں کرنا ہے میڈیم فلم پر انہیں کم سے کم پانچ سات میٹ تو ضرور لگیں گے اور پانچ سات میٹ میں ہمارے آلو بڑے لائٹ براؤن ہونے لگیں گے آپ انہیں ہلکے ہاتھوں سے چلاتے رہیے تاکہ یہ نیچے کڑھائے میں بلکل بھی نہیں چپکے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے آلو بڑے ایک دم براؤن ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے یہ دیکھیں میں نے آپ پر اپنے آلو بڑوں کو نکال لیا ہے آپ کو دیکھ کر ہی پتا چلگ رہا ہوگا کتنے یمی اور ٹیسٹی کرنچی سے بنے ہیں یہ یہ دیکھیں پاسٹر دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں فرنس سارے آلو بڑوں کو میں نے نکال لیا ہے آپ اسے ناشتے میں انجوئے کر سکتے ہیں کبھی کوئی گیسٹ آئے تو انجوئے کر سکتے ہیں چٹنی میونی سوس کسی کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنس ہمارے آلو بڑے بن کر تیار ہو گئے ہیں تو پلیز آپ ایک بار اسے اپنی کچن میں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی 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 ہیلڈی ہیں ٹیسٹی ہیں اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے آلو بڑے کیسے بنے اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں ملتے ہیں ملتے ہیں